میرا نام محمد جابیرہ جی میں اسی گام کا رہنے والا ہوں ناصر ہے جو وہ میرا بھائی ہے اور جنید ہے وہ میری موسی کا لڑکا ہے دونوں ہی میرے ناتے میں بھائی ہیں یہ گھٹنا کرم اس طریقے سے ہوا ہے کہ جناصر ہے جو یہ گاڑی چلاتا تھا اور جنید تھا یہ گھر پہ دکان چلاتا تھا تو دونوں کے دونوں کی خاص اچھے یاری تھی ان کو کسی کام سے سسرال کی طرف جانا ہوا تو راستے میں ہی گوپالگڑ پڑتا ہے جی ایک رشتہ دار کی گاڑی تھی اس کو لے کر یہ بولے رکھو گئے تھے جب گوپالگڑ کے انترگت ان لوگوں کو روک لیا گیا سامنے سے ہریانے سیائیے کی جپسی ٹکر مارتی ہے ان کو ہریانے سیائیے کے پاس جو گاڑی ہے اور پیچھے سے بجرنگ دل کے جو آتنکوادی ہیں ان کی گاڑی ٹکر مارتی ہے پھر ان لوگوں کو وہی گاڑی سے کھینچ کے مارا جاتا ہے اس کے بعد میں گرامین وہاں ان کو دیکھتے ہیں اس کے بعد میں سیائیے کی جو جپسی ہے اس کا اندر ان کو ڈال لیا جاتا ہے ڈالنے کے بعد میں جی ان لوگوں کو لے جا کے فیروجپور دیا جاتا ہے فیروجپور میں تھانے میں جب یہ لوگ انٹری کرتے ہیں انٹری کے ساتھ میں ہی ایک چائے کا کھوکا ہے وہاں جب ان لوگوں نے یہ حالت دیکھی ہے کہ ان کی حالت زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ تھانا تو موجود تھا جب تھانے والوں نے منع کر دیا کہ پلیز آپ ہمارے پاس ان کو مت دیجئے کیونکہ تھانے والوں کو دیکھ گئے کہ حالت خراب ہے یہ چھوڑ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ہی یہ لوگ سارے کے سارے ان کو دے دی گئے کہ آپ ان کو لے کے چلے جائیے تو کھوکے والے کے پاس میں اتنی انفورمیشن تھی یہ لوگ سیدھے لوہارو لے کر گئے ہیں ان لوگوں کو وہاں جنگل میں جا کے ان لوگوں میں آگ لگائی ہے رات کے ساڑے بارے بجے لوہارو کندر کوئی شادی کا پرو گرام تھا گاڑی میں جب آگ لگائی گئی اس کے ٹیر پھوٹے تو گرامین باہر نکل کے بھاگے تھے تب گرامینوں نے سوچا کہ یار شادی ہے کوئی پٹا کا فوڑا ہوگا تو اس کی وجہ سے گرامین بھی رات کے بارے بجے واپس ہو گئے صبح جب گرامینوں نے دیکھا کہ کنکال ویکتی دو ایک گاڑی کا اندر جلے ہوئے ہیں تو پولیس کو انفورمیشن دی گئی وہاں جب انفورمیشن دی گئی تو یہاں سمپرک کیا گیا گاڑی کا چیچیس نمبر نکالا گیا مالک کے پاس فون آیا مالک نے یہاں سمپرک کرا جب ہم لوگوں کو اتنی تڑپ ہوئی کہ ہمارے بھائی ابھی بھی نہیں آئے ہم لوگ ادھر ادھر گھومنے کے لیے نکلے جب گھومنے کے لیے ہم نکلے تو سارے کے سارا پتا چلا ہمیں پھروجپور تھانے جا کے کیونکہ ہمارا سکتہ جو وہ کہیں وہاں جا کے دور ہو گیا جب کھوکے والا نے کہہ دی کہ ایک بولیرو گاڑی ٹوٹے ہوا شیشوں میں یہاں آئی تھی بولیرو گاڑی کی جب پتا چلا تو پولیس سے تحقیقات کری پولیس نے جو انفورمیشن کی تھی ہم سے پہلے ایک سرپنچ ہے یہی ہریانے میں گاٹا گاؤں ہیں یہی کہ سرپنچ نے یہاں انفورمیشن کی تھی کہ آپ کے دو ویکتی فیروجپور تھانے میں دیے گئے ہیں ان لوگوں نے ان کو لیا نہیں ہے ان لوگوں نے ان کو لیا نہیں ہے ان لوگوں نے منع کر دیا ان کو لینے سے تو اس کے ذریعے ہمارے حامین اور جاولہک جو وہاں گئے تھے کھوکے والا سے پوچھا کھوکے والا نے کہا کہ جی دو گا ایک گاڑی آئی تھی اس میں ان لوگوں کو لے کر آئے تھے تو جی اس کے بعد میں یہ بوڈی جو گئی ہے ہماری ہاں ایف آئی آر ہوئی ہے گوپال گڑھ دھانے میں ایف آئی آر کے بعد میں پولیس پیرسہ سن گیا جی رات وہاں سے گاڑی لے کر آیا جلی ہوئی جر جر حالت میں یہ انسانیت کو شرم سار کرنے والی گھٹنا ہے بھارت میں یہ آتنکوادی سنگٹن پرنپا ہوا ہے جب سے یہ ہائیوے بنا ہے دلی مومبئی ایکسپریس میں یہ سارا سنگٹن کھولیا ہم پولیس کے سہیوگ سے یہ کام کر رہا ہے یہاں آتا ہے میوات میں لوکل روڈوں پر اتر جاتا ہے پولیس کے ہاتھ میں ہاتھ میں ملا کے وہ مونو مانسر اس کی پوری ٹیم گھوم رہی ہے میں بلا جھیجک کے کہہ رہا ہوں اس کو کیونکہ آپ سے پہلے چار روز پہلے یہاں ہمارے وارس بھائی کو مارا گیا تھا یہیں وارس کو مار کے سینٹرو گاڑی میں پھٹ کر دیا گیا اور اس گاڑی کو ٹھوک دیا گیا اور یہ دکھا دیا گیا کہ ان لوگوں نے جو گھٹنا کو انجام دیا ہے وہ ان لوگوں نے نہیں دیا بلکہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی ہے پھر آپ ایک چیز سوچ لو کہ ہر جگہ جہاں گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں وہاں بھجرنگ دلوالے کیوں جاتے ہیں یہی لوگ ہیں کیا پورے دیش کے ہیں جانکار کیونکہ جتنے بھی گھٹنا ہوتی ہے سارے وہاں بھجرنگ دلوالے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پولیس کو بلایا پولیس کو انفارمیشن کیا کل پر سو پٹو دی میں گولی مار دی ایک مسلم یوک کو کھلے عام ہمارے نام پہ ہمارے لوگوں کو ہمارے نام پہ ہمارے لوگوں کو چاہے گوتسکری کے نام پہ لگا لو یا لاؤ جہاد کے نام پہ لگا لو یا جیسیری رام کے نام پہ لگا لو یا ہندو مسلم کے نام پہ لگا لو میں کھل کے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں سرکار سے آپ کا سہیوگ ہے اس آتنکوادی سنگٹن کو اس آتنکوادی سنگٹن کو جب تک آپ گریفتار نہیں کروگے تب تک ہم بوڑی کو دپرائیں گے نہیں بڑی مانگ یہی ہے کہ جو لوگ اس حالت میں زندہ جلا دے گئے اس سے بڑی گھٹنا تو کچھ نہیں ہو سکتی لیکن وہ لوگ واپس نہیں آ سکتے اب آخر کار ہمارے بھائی اس میوات سے اور کتنے جائیں گے اسی حالت میں اگر ہم لوگوں نے یہ قدم نہیں اٹھایا میوات کے واسی ابھی بھی نہیں جا گئے تو پھر کب تک جا گئیں گے ہم لوگ آخر کار یہ پیسہ یہ معاوزہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں معاوزہ لے لو معاوزہ سے کچھ فرق نہیں پڑھنے والا آپ ایک چیز بتاؤ معاوزہ لے لیں گے لیکن کل کو پھر مار دیا جائے گا دوسرے دن گھٹنا ہو جائے گی میڈیا سوسل میڈیا ہے سوسل میڈیا کے مادہم سے یہ پورا معاملہ پھیلا ہے الیکٹرونک میڈیا جو آتی ہے یہ گھٹنا ہے کلپ ساری کی ساری کٹ کے دکھاتی ہے ہماری جو گھٹنا ہے یہاں سے ریکوڈ کر لے جاتی ہے اور وہاں جا کے دکھا دیتی کہ یہ تو گھو تسکری کا معاملہ تھا اگر گھو تسکری کا معاملہ تھا جنید کے اوپر یہ لوگ پانچ کیس بتا رہے ہیں اگر جنید وارنٹیڈ تھا ملزم تھا اتنے دن سے جنید کو گریفتار کیوں نہیں کیا پولیس نے پولیس کہاں سو رہی تھی جب میرے بھائی کی مرتی کر دی جاتی ہے میرے بھائی کی ہتیا کر دی جاتی ہے زندہ جلا دیا جاتا ہے آخر کار پولیس یہ بھی بہانہ بنا لیتی ہے کہ آپ کے بھائی پہ تو پہلے سے ہی نام سے چار پانچ مقدم درج ہے یہ کہیں سوچی سمجھی ساجس نہیں آپ بتائیے مجھے یہ ساجس ہے سرکار کی کھلیام سرکار اس ساجس کو رچ رہی ہے کیونکہ اگر میرا بھائی ملزم تھا میرے بھائی کو ارشٹ کرتے ہیں میرے بھائی نے تھانے کی سلاک نہیں دیکھی حوالات نہیں دیکھی تو آپ ایک چیز بتاؤ میرا بھائی ملزم کہاں سے ہو گئے کیونکہ ملزم کو پولیس گریپتار کر لیتی ہے ملزم کو پولیس گریپتار کر لیتی ہے کیونکہ یہ مان پوائنٹ ہے دوسرا وہ آدمی کھلے آم کل ایک ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ بھائیو سانتی بنا کے رکھیں اپنے اس پہ کہہ رہا تھا ٹیوٹر اکاؤنٹ پہ ان اسٹرگرام پہ سانتی بنا کے رکھیں فیس بک پہ لائیو آگے لوہارو معاملے میں جتنا ہم سے سہی ہو گو ہوا ہم کریں گے آپ بھائی چارے کی سانتی بنا کے رکھیں میری تمام میوات واسیوں سے نیویدن ہے اس کے پانچ منٹ بعد ہمارا ویڈیو چلا جاتا ہے میوات آج تک والا اس ویڈیو کو ڈال دیتا ہے کھلے آم ہم ان کا نام لیتے ہیں اس کے بعد میں پوری ویڈیو کو remove and delete کر لیتا ہے کیا وہ لوگ دوسی نہیں ہے اگر دوسی نہیں ہے تو اس کا اندر دہشت کیوں ہے پھر ہر معاملے میں اسی کا نام کیوں آتا ہے اسی سنگٹن کو کیا پتتی ہے اگر کوئی آدمی ملزم ہے مجرم ہے یہ قانون قائدہ ہے یہ کوٹ کرے گی کچری کرے گی پولیس کا کام ہے کسی آدمی کا اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا عدیقار نہیں ہے کیونکہ سمویدان نے جو رائٹ دیا ہے ہمارے لیے وہ ہے کہ کوئی ملزم ہے چور اسے پکڑ کے پولیس کو دے دو یہ باقی کام پولیس کا ہے کوٹ کچری کا ہے نہ کہ آپ خود فیصلہ لے سکتے ہیں یہ خود فیصلہ لینا ایسا ہو گیا کہ یہ کہیں بجرنگ دل کی جو ستہ ہے یہ خود پورے سسٹم کے ساتھ میں کام کر رہی اور پولیس کی ملیے باگت ہے میں کھولے ہم کہہ رہا ہوں پولیس مل کر نہیں کہ یہ کام کروا رہی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد